بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یومِ ازادی پاکستان چودہ آگست جو کہ چار دن بعد آ رہا ہے اور پاکستان کا ستروں یومِ ازادی منایا جا رہا ہے اس چودہ آگست کو آج کا یہ خصوصی پروگرام ہم نے چودہ آگست یعنی یومِ ازادی پاکستان کے حوالے سے ترطیب دیا ہے پروگرام کے پہلے حصو میں میرے محترم مہمان پاکستان کے وجود سے قبل کے جو حالات تھے وہ بیان فرما رہے تھے اور چودہ نقاط یکیسر بھائی نے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائے اس کے بعد علامہ صاحب پاکستان کا جو پس منظر انہوں نے بیان فرمایا اور اس کے بعد جو مجودہ پاکستان ہے اس کے محلے وقوع اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبادی اور دیسرے جو اس کے صدر وزیر آزم جتنی بھی معلومات ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے گفتگیوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دوبارہ اپنے مفترم مولانا فضاء بخاری صاحب کے بلا سے ملتمی سے کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ فرد بھائی پاکستان کا نام جو رکھا گیا چوزیر احمد علی کی طرف سے پاکستان نفذ پاک اور استان پاک کا مطلب ہوتا ہے اردو اور فارسی میں پاک پاکیزہ خالص اور ستان اور استان کا مطلب ہوتا ہے زمین صوبہ پکڑہ پاکستان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یعنی پاک زمین یعنی ایسی زمین جہاں پر لوگ رہنے والے ہوں گے وہ اپنے عقیدے اور مذہب کے مطلب خالص زندگی بسر کریں گے اس طرح قومی طرح نمی اس لیے انہیں لکھا پاکستان زمین چادوا کتنا اچھا نظریہ نام میں جو ہے پاکستان جی اگر ایسی ہے کہ جب بیٹھتے ہیں ہمارے وزرگ تو اس کا نام رکھنے میں نعرہ رکھنے میں اور اس کا جو شعر ہے ایمان اتحاد نظم پھر جو قانون بنایا ہے پاکستان کا ایک اسلامی قانون ہے اس میں لکھا کہ باقی سارے قوانین جو ہیں اتنی مدت میں قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائے گئے اور پاکستان کا جو اعلیٰ اساسی قانون آئین پاکستان کہلاتا ہے آئین پاکستان کا وہ اعلیٰ قانون ہے جو ریاست پاکستان کے اندر تمام اہم چیزوں اور فیصلوں کا تائیم کرتا ہے ہمارے ملک میں چار مرتبہ مارشلہ لگا جس سے دو مرتبہ آئین محتل ہوا ایک مرتبہ انیس سو چپن کا آئین دوسری مرتبہ انیس سو باسٹھ کا آئین انیس سو بہتر میں مشکل پاکستان نے مخالفین احساسیں کی دوسری طرح مشکل پاکستان کا عوام میں احساس محلومی بڑھ گیا جس کے انتیجے میں وطن عزیز دو لخت ہو گیا اس سے ظاہر کیا گیا تو ملک ٹوڑنے کے بہت سے وجودات تھے اسی بنا پر انیس سو تہتر کا آئین بنایا گیا آئین بنانے کے لیے خاص کمیٹری تشکیل دے دی گئی اور آئین میں ہر شعبے اور اہم عمور کے لیے حصول بنے آئین میں ریاست کی تمام بڑے فیصلوں کے لیے قوانین بنائے گئے حکومت اور ریاست کا پورا تشکیل ہونا بیان کیا گیا پاکستانی جو قومی ساملی اس نے پھر اس کو پاس کیا پاکستانی سیاست کا بنیاد آئین پاکستان نے قائم کی ہے آئین کے مطابق پاکستان ایک جمہوری اور قومی ریاست ہے آئین پاکستان نے ایک وفاق اور اس کے مطابق صوبائی حکومتیں قائم کی ہیں آئین کا پہلا آرٹیکل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مملکت پاکستان ایک وفاقی جمہوریت ہوگا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور پاکستان کے مختلف علاقہ جات دوسرا آرٹیکل یہ بیان کرتا ہے کہ جو پاکستان کے جو علاقہ ہے وہ ہے صوبہ جات بلوچستان خیبر پختون خواب پنجاب اور سندھ اور وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات ایسے علاقے اور ریاستیں جو الہاق کے ذریعے پاکستان میں شامل ہیں یا بعد میں شامل ہوں گے آرٹیکل ایک میں گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کی کوئی واضح حصیت معین نہیں کی گئی لیکن دوہزار نو میں قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا جس نے واضح طور پر گلگت بلتستان کو نیم صوبے کا دردہ دیا پورا صوبہ بھی تک نہیں بنا ہوئی جی اور یہاں باقاعدہ صوبائی حکومت قائم کی گئی ہے جس کے تمام بنیادی شاہخ جو ہے اسمبلی عدلیہ وزارتیں اور یہ چیزیں قائم کی گئی ہیں تو ایک تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان کو پورا صوبہ ڈکلیر کرنا چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ اگر مسئلہ حال نہیں ہو رہا باقی تو ستر سال تک کسی علاقے کے عوام کو اسی طرح ازاد کشمیر جو ہے وہاں پر ایک وزیر اعظم اسمبلی ہے وہ پورا ایک علاقہ بنائے ہوئے خود مختار تو لہذا گلگت بلتستان کے ایک صوبہ بنانا چاہیے پانچ مصوبہ جو ہے وہ بنانا چاہیے پاکستان کی مسلح فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے کہ جو پاکستان کی وحدت کے لیے بہترین ادارہ ہے کہ جس نے پاکستان کو جو ہے دنیا کی پاکستان جو ہے آٹمی طاقت ہے دنیا کی ساتھ بھی آٹمی طاقت ہے اور مسلمان ملکوں میں یہ پہلا اسلامی ملک ہے کہ جو آٹمی طاقت رکھتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر ہمارے سیاستدان اور جو قائدین ہیں وہ صحیح معنوں میں کام کریں تو جس ملک میں آٹمی طاقت ہو اس کو بیجلی کی قبیدہ نہیں ہوں لیکن افسوس کہ بیجلی جو ہے وہ بھی ابھی تک تو پوری نہیں ہو سکی اگرچہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہ کمی پونی ہو جائے گی پھر بھائی بعض دفعہ میرے ذہن میں آتا ہے یہ بات کہ اتنا لوٹنے کے باوجود کرپشن کی انتخا کے باوجود یہ ملک ماشاءاللہ ایک اچھے مطلب اس میں ہے تو اگر یہ اچھے نہیں کہ کرپشن نہ ہوتی تو آج کبرا ہم یہ ملک آج کہاں پہ ہوتا یہ کتنی ملک ہے سرزنین شہداب اور پانی اور پہنس چاروں مسائل سے مالا مال کہ اتنا لوٹنے کے باوجود اس کی پھر بھی ترقی اور یہ چیزیں وہاں پہ تو سب سے اس وقت اہم جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک دیانت دار حکمران جو ہے اس کے ضرورت ہے نیچے کوئی تھوڑا بہت قائبی گئے نا کوئی فرق نہیں پارتا لیکن جب خود حکمران بہت دیانت ہو جائیں تو پھر اس کی کوئی ہاتھ بڑے پر مانے پر وہ کہیں معاملہ رکھتا نہیں ہے اب یہ عام بات کا آرہی تھے نام کی پاکستان کے جیسے کہ کبرا نے فرمایا کہ اتنا اچھا نام پاک استحان کہ پاک سارزمین پاک خطہ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ قومی طرح نہ جو ہے یہ ہمارا فارسی زبان میں ہے اور صرف ایک رفض اس میں شاید کار جو ہے پاک سارزمین کار ایسے وہ ایک اردو کا ہے کار نظام نظام بھی مہر فارسی میں نہیں کار کی بات کر رہا باقی سارا جو ہے وہ فارسی زبان میں ایک بہترین جو ہے نا طرح نہ قومی جو ہے کیونکہ ہمارے جو ایرانی دوست ہیں وہ جو عدب کو سمجھتے ہیں فارسی عدب کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی وہ ہے جہازبیت اور اتنی وسط اور اتنی گھہائی ہے اس ترانے میں کہ اہمد زبان ہی اس کو صحیح اس کی مارفت جو ہے سب چیزیں ہمیں اچھی جو ہی مارز کروں کہ جہاں ہم پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں تو بانی یہ پاکستان جو فاؤنڈر ہیں ہم کا ذکر نہ کیا جائے تو بہت دوری ہے کیونکہ قائد اعظم اور پاکستان لازم ملزوم ہیں قائد اعظم محمد علی جناب پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر میں کراچی میں پیدا ہوئے ہیں اور گیارہ ستمبر نیسو اٹھالی میں کراچی میں ہی پاوت ہوئے ہیں اور ان کی عمر جو ہے نا اکتر سال فاؤنڈرہ زیارت میں ہوئے تھے نہیں رستے میں آ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہنچ گئے تھے جو اس میں بہت کے آیا وہ اسی ویگن جس میں وہ آیا ایمبرانس میں اسی میں پہنچ گئے ہیں دس بج کے بیس مند پر برہ کراچی پہنگی تھی جی تو قائد اعظم محمد علی جناب ایک وکیل ایک سیاستدان اور آل انڈیا مسلمی کے رہنمات تھے جن کی قیادت نے بڑے سگیر کہ مسلمانوں نے نہ صرف برطانیہ سے آزادی حاصل کی بلکہ تقسیم ہند کے ذریعے پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنیں سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابا قوم یعنی قوم کا باپ یہ بھی لکب دیا گیا ہے جناب کے یوم پداش پاکستان میں قومی سطح پر منای جاتی ہے اور پاکستان میں تحتیل ہوتی ہے محمد علی جناب نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز انیس سو چھے میں انیم نیشنل کانگرس میں شموریت سے کیا آپ مسلمان ہندو اتحاد کے حامی تھے بعض دہا آپ نے انیس سو تیرہ میں آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی شموریت اختیار کر لی آپ ہی کوشش ہیں انیس سو سولہ میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگرس میں نیسا کے لکھنو ہوا اور آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے انیس سو بیس میں کانگرس سے اختلاف کی وجہ سے آپ نے کانگرس میں پاسے یعنی ریو کی اختیار کر لی پارٹی چھوڑ دی اور خود کو مسلم لیگ تک محدود کر لیا اور یہ بھی یاد رہے کہ دونوں پارٹیوں تھے آپ انڈیا کانگرس میں بھی تھے اور مسلم لیگ میں بھی تھے لیکن انیس سو تیرہ میں شامل ہو جاتے تو یہ بعد میں انیس سو بیس میں جو ہیں وہ مسلم لیگ کے بانی بانی نہیں ہے مسلم نہیں ہے وہ تو نواب زیادہ سر نواب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بنائی تھی یہ بعد میں اس میں شامل ہوئے ہیں اور انیس سو بیس میں کانگرس سے اختلاف کی وجہ سے پارٹی چھوڑ دی خود کو مسلم لیگ تک محدود کر لیا آپ نے خود مختار ہندوستان مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کی خاطر مشہور چوڑا نقاط پیش کیے مسلم رہنماؤں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے آپ انڈیا اب یہ بھی محلہ آیا کہ خود پھر اختلافات کی وجہ سے خود دل برداشتہ ہو کر وہاں سے دوبارہ انگلستان چلے آئے اور کچھ عرصہ یہ تنہاں ادھر ہی رہے اور پھر علامہ اقبال کی کوششوں سے آپ انیس سو چوتیس میں دوبارہ انگلستان واپس آئے اور مسلم لیگ کی کیا رس ہوا لی جناب انیس سو چاریس کی قراروانے پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ایک علیہ دا ریاست بنا میں پاکستان بنانے کے لیے مسروف عمل ہو گئے علامہ اقبال انیس سو اٹھتیس میں وفات پا گئے ہیں یہ جو تیئیس مارچ انیس سو چالیس کی قراردد پیش ہوئی ہے علامہ اقبال کی وفات کے دو سال بعد کی بات ہے یہ تصور اور نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا کہ ایک ملک ہونا چاہیے لیکن اس کو عملی اجامع کس نے پہنایا وہ قائد عزم حمد بن جنار ہیں یہ تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو اجتماع ہوا لاہور میں اور پھر آخری دن جو قراردد پاکستان جو ہے وہ پیش کی گئی تو اس کے نتیجے میں یہ ملک جو ہے پاکستان وجود میں آیا اور میں خود قائد عزم محمد علی جنار کے بارے میں بتاؤں کہ قائد عزم محمد علی جنار جو ہیں وہ شروع میں وہ ایک شیعہ خوجہ یعنی چھے امامی یعنی اسمائلی شیعہ چھے امام محکم بعد میں انیس سو ایک میں انہوں نے بکلیر کیا کہ میں بارہ اماموں کو ماننے والا شیعہ ہوں اسنہ شریعہ ہوں تو لہٰذا ان کا جنازہ بھی جب پرنے کی نوبت آئی تو کہا گیا ہے کہ دو الگ نماز جنازہ ہوئے اچھا وہ محطہ محل میں ایک نجی گورنر جنازہ اس کے ایک کمرے میں منعقد کی گیا جس میں یوسف حارون حاشم رضا اور آفتاب علبی نے نماز جنازہ میں موجود تھے منعقد شیعہ مسلمان یعنی شیعہ جنازہ جو پڑھا گیا ہے سیر انیس الحسنین انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور جبکہ لیاقت علی باہر انتظار کر رہے تھے شیعہ نماز کے بعد بڑے وامین نماز جنازہ کو علامہ شبیر احمد عثمانی ایک معروف دیوبندی مسلم عالم کی طرح سے وہ جنازہ پڑھایا گیا تو یعنی پاکستان جو ہے یہ قائد عظم موجود میں آیا ہے اور اگرچہ انہوں نے اپنی پوری سیاسی تحریک میں کبھی یہ سنی شیعہ کا نعرہ لگایا ہے نہیں اور نہ کسی کو اس طرح کہنے کی بات یعنی موقع دیا ہے وہ کہتے ہیں میں ایک مسلمان ہوں لیکن ظاہر ہے کہ جو حقیقت ہے وہ ایک شیعہ مسلمان تھے اور نماز جنازہ بھی پڑھا گیا دونوں نماز جنازہ پڑھا گیا شیعہ والا بھی سنی والا بھی اور اس کے بعد جو ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی گئی کہ کسی نے کہا جی وہ سنی مسلمان تھے کسی نے شیعہ تو وہ ڈکلیر ہوا کہ بھئی وہ شیعہ مسلمان تھے اور ان کی جائدات کا تنازہ کی بات جو بھی تھی اس میں مہتمہ فاطمہ جنازہ نے کہا ان کی بہن نے کہ ہم شیعہ مسلمان ہیں کہ جاپنی کی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے فرد بھائی جہاں پہ ہم نے قیام پاکستان کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ صاحب نے اور حضرت قائد عظم محمد علی جناع رحمت اللہ علیہ کا تو اسی موقع پہ ایک بہت اہم جو شخصیت ہیں رحمہ محمد اقبال جنہوں نے یہ نظریہ اور جنہوں نے بیس تیس سال پہلے ایک قومی تنہیبیت جسے کہتے ہیں اپنے اشار کے ذریعے اپنے جنکل کے ذریعے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی بہت بہت شخصیت پاکستان میں بہت بہت شخصیت بہت بہت شخصیت اسی ہی تکاہ جناع مصبر پاکستان میں تصبر انہوں نے پیش کیا کہ تو یعنی میں عرض کروں کہ دیکھیں علامہ اقبال نے کیا کیا ہے لوگوں کو ذہن بنائے ہیں تو مطلب ان کا کتنا بڑا کام ہے تو خالی یہ نہیں ہوتا کہ بھی ایک نے لارجا گر کے ملک لے لیا اصلاب وہ جو نوریہ پیش کرنے والا بندہ ہوتا ہے لوگوں کی ذہنی طبیعت فکر دیکھتا ہے وہ سوچ اور فکر دینے کو بہت اہم حصہ ہے جا جس کیام پاکستان تو دولت کس کی لگی ہے مراجعہ معمود آباد کہ جنہی تھی بہت زیادہ دولت وہ بھی ایک شیعہ تنخواہ جو ہے انہی کے خزانے سے دی گئی کہ ہمیں پاکستان کے بعد تنخواہ جو ہے جا تو لہذا چونکہ پاکستان جو ہے بنایا ہی اسی بیس پر گیا تھا کہ یہاں پر ہر ایک کو اپنی مذہبی ازادی حاصل ہوگی اظہار رائے کی ازادی حاصل ہوگی اپنے کام کاج کرنے کی ازادی ہوگی جس طرح کچھ ہے تو ازادی کے ساتھ حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بنیادی سہولتیں جو ہیں اپنی عوام کو بہتر سے بہتر جان مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو اچھی تعلیم اچھا میکرکہ سیٹا اچھا محول یہ سب دینا حکومتوں کی میں اسی طرف آتا ہوں کہ کیا قائد عظم کی حکومت کے جو اخداف تھے جو ان کے ذہن میں تھے کہ اس طرح کا ایک مملکت خداعزاد ہونی چاہیے کیا آج ستر سال گزرنے کے بعد ہم نے وہ اخداف خاصل کیے ہیں یا ہم ان کو خاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں زہرہ اگر کہیں کہ وہ اخداف حاصل ہو گئے ہیں وہ تو لدنیت تھے ٹھیک ہے یعنی قائد عظم کے مفات کے بعد نو سال تو کوئی آئین ہی نہیں بنا پاکستان کا مطلب جس آئین کے تحت حکومت چلائی جائے پاکستان کا پہلا آئین جو بنائے انیس سو چھپر میں بنائے سنتالیس میں ملک بنائے تو آٹھ نو سال کے بعد ملک کا بغیر دستور کی چلائی جائے یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی ملک کو بغیر کسی ریٹن دستور تو ابھی تک انگلستان کا بھی نہیں ریٹن نہ ہو تو لیکن جب عمل ہوتا تو وہ قانون میں تو ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو قانون میں شامل کھلا تو وہ بھی تو ایس انڈیا کمپنی اور وہ جو قانین تھے مطلب ہے وہی ایکٹ مطلب ہے انیس سو تیس والا پولیس ایکٹ اور فلاں فلاں اسی پر چلائے جا رہا تھا نا لیکن اس کو جمہوریت کی میراج بھی کہتے ہیں کہ لکھا ہوا بھی نہیں یا اس کے باوجود ہر آدمی کو یہاں پہ بنیادی کے وعہ آپ کو لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے قانون میں تھوڑی ہے مطلب ہے کہ لکھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قانون تر رہے ابھی اگر سپریم کورٹ یا آئی کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ جب تک وہ اگلی کوئی بات کرتی اگر پیچھلے والے کو مانتی رہے لیکن جو ہی کوئی پارلیمنٹ نیا کچھ چیز پیل پیش کر دے تو وہ آگی پیچھلے ختم ہو گئے یہ ہے تو چونکہ پاکستان کا آئین جو ہے بہترین آئین ہے اور ظاہر اس میں جو بنیادی تبدیلی ہے دو تائی اکثریت سے ہوتی ہے اور دو تائی اکثریت نہ ہو تو صادق صریح صریح ہو سکتی تو جو مین اصول تائی کر دی گئے ہیں اور پھر ایک وفاقی حکومت ہے وفاقی کا مطلب ہے چار صوبے ہیں بڑے اور ان کی نمائندگی ہے اور اگرچہ اسمبلی میں نمائندگی تو آبادی کے لئے حاصل ہوتی ہے چونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے تو وہاں سے زیادہ نشست ہیں لیکن سینٹ جو ہے اس میں برابر آباد یعنی چودہ چودہ انمائندگی جو ہے وہ سارے صوبوں سے لیے جاتے ہیں وہ برابر کی بنیاد پر اور جب قانون بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ قومی سمبلی میں پہلے آتا ہے پھر اس کو سینٹ منظور کرتے پھر صدر سینٹ کرتے تو وہ قانون بن یا بلا کسی یعنی پہلے سینٹ میں آ جاتا ہے پھر اس آئین کو منظور ہو جائے تو صدر سینٹ کرتے وہ قانون ملک بن جاتا ہے لیکن بھائی تہتر کے آئین کے بعد بھی آمر جو آئے حکمران جابر انہوں نے بے شمار ترمی میں اس آئین کو انہوں نے اس میں کی ہے کہ جہاں جو چیزیں ان کے مفادات میں تھی اگر چاہرے سب آئین جو بھی ہوتا زہر آسمی صحیفت ہوتا نہیں ہوتا اگر اچھی چیزیں بھی جیسے کہتے انہار ترمی مفی ہو گئی تو مطلب اگر اس میں ترمین ضرور پڑے تو کر لینی چاہیے کوئی احزت نہیں اور نائم بنانے والے ایسی ہوتے ہیں جن کو آئندہ کب پانچ سو آزار سال کی سیاست دان کو اپنی مفارق دین کے لیے آخر جیسے عوام کے بھی ہو چیز کہا جا سکتا ہے کہ قائد عظم کی حکومت فوجی ڈکٹیٹر ہمارے ملک پہ قاب رہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں میں نے تو پہلے بھی یہی درخواست کی تھی کہ ایک تو بد دیانت سیاست دان حکمران جو آئے اور دوسرا یہ آرمی کے ہمارے فوجی کیا کیا یہ دو ایسے فوج ایز ادارہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہمارے آرمی جو ہے لیکن جو حکم جو آئین کو توڑ کر اور ایک چور دروازے سے حکومت حاصل کرتے ہیں وہ ان ڈکٹیٹروں نے ان فوجی جنرلوں نے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہو جائے اس پہ ایسے ہے کہ فوج ہمارا بہت ایک مقدس ادارہ ہے اور ماشاءاللہ دنیا میں اس کا ایک بڑا مقام ہے لیکن اگر ہم نے اس کو استعمال کیا حکومتی اداروں میں تو یہ بھی کرپشن سے اور ان چیزوں سے پاک اس کا رہنا ناممکن ہے ابھی تک تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ جو ہے وہ باقی اداروں سے بچا ہو رہا ہے اور اس کو بچا رہنا چاہیے اس کا کام ہے ملت کا نظریاتی اور جو تیہ سہنتی حفاظت کرنا سہنتوں کی یہ ان کا کام ہے اور ان کو اس ہی کام میں رہنا چاہیے لیکن تھوڑا بہت اگر یہ نگرانی ان کی ہو تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں مقدس مقدس نہیں مقدس کوئی بھی نہیں ہوتا اگر غلط فیصلہ کرتے ہیں جیسا بھی جنرل ریٹائر ہو رہیل صاحب جو گئے ہیں سعودی عرب تو جو اس کی عزت تھی اس طرح اگر بات جنویلوں نے غلط کام کیا تو تنقید تو اس پر ہوتی ہے اس طرح بھی تنقید نہیں سزا بھی ہوئی ہے باز کو اگر انہیں corruption کی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نظام کو بھی کافی حد تک بہتر ہوا ہے پاکستان کی فوج اتارے کی اسی سے تو ان کا احترام ہونا چاہی لیکن جو انڈویج کام کرتے ہیں غلط جنرل وغیرہ ظاہر ہے یہ پرگرام میں لائی ہوں جی آپ لائی ہے میں ملانی صاحب سے سوار کرنا چاہ رہا تھا جی جی یہ جو آج پر کا طرز قومت ہے یہ کیا بنو مئیہ اور بنو عباس کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے یہ پوش چاہ رہا تھا موجودہ اچھا سوال ہے لیکن اس کے ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جمہوریت کا سسٹم ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو جمہوریت اس طرح سے ہے نہیں کیونکہ ہم نے رسول پاک سے شروع کرے تو ہم بارہ امام چودہ معصوم کے قائل ہیں کہ بارہ امام رسول پاک معین کر گئے کہ یہ ہیں تمہارے میری طرف سے نامزد کردہ اللہ کی طرف سے منصوب کردہ یہ ہیں تمہارے رہبر ٹھیک ہے تو اس لیے شیعہ علم کلام کی وجہ سے دیکھا جائے تو وقت کا جو ہوگا وقت کا امام اس کو حق حکومت حاصل ہے اچھا اب جو یہ ہے کہ وقت کا امام غائب ہے تو اس کے بعد اس کو حق حاصل ہے کہ جس میں امام جیسی خصوصیت پائی جائیں یعنی وہ عالم ہو آدل تقوی ہو تو اس کو نام رکھا گیا ہے ولی یہ فقی ولایت فقی جو نظام اور سسٹم امام حمین نے وہاں پر ایران میں چلایا تو اس کو کہتے ہیں ولایت فقی یہ شیعہ نکتہ نظر لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے مخلوط کیا یعنی اس طرح سے دیکھا جائے تو عوام جو ہیں وہ مجتحد کو نہیں چونتے مجتحد جو ہے وہ اپنی علمی اور تقوی اور اس کی بنیاد پر مجتحد ہوتے لیکن اس مجتحد کو بنانے کے لیے رہبر وہ اسی افراد مجتحد اور ہوتے جو عوام کے پاس جاتے عوام اسی مجتحد کو چونتے ہیں پھر اسی مجتحد اس رہبر کو چونتے ہیں تو یہ ایک طرح سے وہ چناؤ بھی ہو گیا اسی طرح صدر کو عوام چونتے پا تو انہوں نے دونوں کو مکس کر کے نئی چیز بنائی ہے تو چونکہ اس زمانے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ عباسی اور وہ عموی نہیں وہ تو صرف دکٹیٹر تھے وہ تو بادشاہ تھے یہ تیسرا نظام حاضرین ایک دفعہ پھر میں اپنی جانب سے اور پروگرام میں شریک میرے محترم مہمان آنے گرامی مولانا فیدہ حسین بحاری صاحب کی جانب سے محترم قیسر عباس بحاری صاحب کی جانب سے اور خدایت ٹیلی ویجن کی انتظامیہ کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو جشنِ ازادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی جمعہ رات کو موسیقی